چار باتوں پر یقین کر لے دل سے خوف ویسے ہی ختم ہو جائے یہ جو ہم کہتے ہیں نا بس موت آئے کے نہیں آئے نہ جانے کب آنی ہے ہم سوچتے ہیں میں بیمار ہوں گا اچانک لوگ ہاسپٹر لے کے جائیں گے پھر ڈاکٹر کہیں گے کہ گھر لے جو اس کو جواب ہو گیا ہے پھر موت آئے گی اچھا تو چلتے چلتے اللہ روح نہیں کہیں سکتے بولتے بولتے انسان کی زبان اللہ بند نہیں کر سکتے یہ تخمینیں اور یہ باتیں کہاں سے سوچتے ہیں چار باتوں پر یقین کر لیجئے سب سے پہلی بات میرے بھائی انہو لن تموت نفس حتی تستک من رزقہا صحیح ترغیب کی روایتیں ون سیبن زیرو ٹو جو لقمہ جو پانی کا کترہ میں اور آپ لکھوا کے آئے ہیں ہماری پیدائش کے پانچ ماہ پہلے یہ سب کچھ تیہ کر دیا گیا تھا جب تک ہر جان اپنے خوراک کا آخری لقمہ اور آخری کترہ کھا پی نہیں لے گی اس کو موت نہیں آئے یہ کون کہہ رہے ہیں جس سے سچی زبان اللہ نے کسی کو عطا نہیں کی دوسرا یقین کر لیجئے جو وقت ہے نا کبھی اس سے ایک سیکنڈ پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی فَإِذَا جَا أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَتًا وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ ایک پل بھی پہلے آپ کو موت نہیں آئے گی وقت مقرر پہ آئے گی تیسرا یقین اللہ حضور جلال نے جگہ بھی مقرر کی ہے اس کو کھا موتا نہیں جگہ بھی مقرر ہے اس کو کھا موتا نہیں ساری زندگی خالد بن ولید میدانوں میں رہے اور وہ کہتے ہیں خالد بن ولید وَمَا فِي جَسْدِ شِبْرٌ اِلَّا وَفِيهِ ضَرْبَتٌ بِسَيْفٍ أَوْ رَمِّيَةٌ بِسَحْمٍ ایک بلیس اتنی جب آبی میرے جسم میں خالی نہیں جہاں تلوار اور تیر کا نشان نہ ہو ساری زندگی لڑائیاں کی ہیں دین کو بلند کرنے کریے خالد بن ولید نے شہادت مانگتے رہے ہیں موت ان کے آگے آگے رہی ہے یہ پیچھے پیچھے رہے ہیں لیکن موت آئی بھی ہے تو کہاں چار پئی بھی گھر لیٹے ہوگئے اور ساتھ وہ کہا کرتے تھے جاؤ میرا پیغام دے دو وَلَا نَامَتُ عِيُونُ الْجُبَنَا وَبُزْلُوں کو نید نہیں آتی ان کو میرا پیغام پوچھا دو میں نے ساری زندگی اللہ کے دین کی بلندی کے لڑائیاں کی ہے آج گھر لیٹے مجھے موت آ رہی ہے مَن طَلَبَ الشَّهَادَةَ بِالصِّدْقِ بَلَّغَهُ اللَّهُ اِيَّاہَا وَإِن مَاتَ عَلَى فِرَاشِ جو سچے دل سے شہادت مانگتا ہے اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں خواہ وہ اپنے گھر میں چار پئی بھی فوت تو جو جگہ ہے وہ تیہ ہے حدیث میں آتا ہے اللہ عزو الجلال نے جہاں اس کو موت دینی ہوتی ہے وہاں اس کی کوئی ضرورت رکھ دیتے ہیں پھر سبب بیتے ہیں اس کو ہچکی آئے گی فوت ہوگا یہ بیٹھا بیٹھا اچانک فوت ہوگا یہ سویا سویا اٹھے گا نہیں اس کو بیماری ہوگی اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا سبب بیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا قَضَ اللَّهُ مِیتَ تَعَبْدٍ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ إِلَيْهَا حَاجَةً اللہ حضور جلال جب کسی کو موت دینا چاہتے ہیں جس جگہ دینی ہو اس جگہ پہنچا دیتے ہیں جس سبب سے آنی ہو وہ سبب پیدا ہو جاتا ہے امامِ عوضائی کہتے ہیں ایک شخص نے ساری زندگی مچھلی نہیں کھائی کہتا ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں کانٹا نہ مجھے چھپ جائے ساتھیوں نے مجبور کیا پہلے دن مچھلی کھائی کانٹا چھپا وہاں فوت ہو گئے اللہ کا فیصلہ تعجب کی بات ہے کس طرح ترطالی سال تک حج کے لیے پیسہ جمع کرنے والی انڈین عورت جب وہاں پہنچی ہے خوشی میں ہی آکے سجدے میں چلے گئی کہ اللہ نے حج کے لیے بھلا لیا ہے اور سجدے میں پڑی فوت ہوگی ہے اٹھینے اللہ حضور جلال سبب تیہ ہے جگہ تیہ ہے وقت تیہ ہے اور یہ بھی تیہ ہے کہ یہ کھا کی فوت ہونا ہے جب یہ ساری چیزیں تیہ ہیں تو پریشانی کیا ہے مسکراتے جانے کی تیاری کرو تیاری کیا ہے نمازوں کی پبتی توحید کو خالص کرنا بڑو کا احترام جھوٹوں پہ شفقت خیرخواہی مسلمانوں کے لیے مانگو اور کرو یہ کام کرو جب جاؤ تو مسکراتے جاؤ جانا ہے تو پھر بھی کس کے پاس جانا ہے